اسلام علیکم ناظرین فریال گولب آسیہ آپ کو اپنے آج کے ویلوگ میں خوش آمدید کہتی ہوں چانل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ تمام لیٹسٹ اپ ڈیٹس سے میں آپ کو آگاہ رکھ سکوں میرے پاس اس ٹائم سانٹ سٹانڈنگ کمیٹی سے کچھ فیٹس ان فگرز نکل کر آئے ہیں اور مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری سابق وزیر طلعات اور مسلم لگنون کی سرکردہ رہنما جس طریقے سے انہوں نے خزانے کا مو کھولا اور میڈیا کے اندر پیسے جو ہیں وہ میڈیا کو اس طرح کھلائے گئے جس طریقے سے ٹھونسے جاتی ہے کوئی چیز بڑا بڑا شاید ہم کوئی امیر ملک ہیں اور بڑے پیسے پڑھیں ہمارے خزانے میں جس طریقے سے میڈیا کو پیسے کھلائے گئے اور جس طریقے سے مہربان ہوئے یہ حکومت والے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ ہماری وزارت اطلاعات میڈیا پہ اس کی میں کچھ فیکٹ صاحب کے ساتھ شیئر کروں گی لیکن اس سے پہلے یہ میں اس کی ریٹیل صاحب سے شیئر کرتی ہوں لیکن اس سے پہلے مجھے آپ کو بتانا ہے کہ ابھی میں کچھ سیر پہلے اوریا مقبول جان صاحب کو سن رہی تھی اور اوریا مقبول جان صاحب اور ان کے ویوز آج صبح امپیو کی بڑی گونچ سنی گئی امپیو جو ایک اندروم بڑا سن رہے ہیں امپیو کے تحت اس کو اٹھا لیا امپیو کے تحت اس کو اٹھا لیا ایک ایسا قانون آگیا ہمارے پاکستان میں یہ امپیو نام کا امپیو تھری کے تحت اٹھا لیا کہ جس کے آگے عدالتے بھی بے بس دکھائی دے رہی ہیں عدالتے رہائی کا حکم دیتی ہیں باہر نکلتا ہے بندہ پھر امپیو تھری کے تحت اٹھا لیا جاتے چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو شاندانہ گلزار کی کیس میں شہریار آفریدی کی کیس میں پرویز علائی کا جو کیس اور جو آنکھ پچولی ہم جو مناظر دیکھ رہے ہیں جو ان کی عمر ہے جس طریقے سے وہ ایک سابق وزرعالہ ہیں لیکن کسی چیز کا جو ہے وہ احترام نہیں کیا جا رہا معاشرتی اقتدار تو بہت دور کی بات ہے کہ ہماری کچھ جروائیات کو سامنے رکھا جائے اس کے علاوہ بھی جس طریقے سے اٹھایا جا رہے ہیں لوگوں کو امپیو تھری کے تحتیم مینٹیننس پبلک آرڈر ایک قانون ہے اور یہ قانون بڑا پرانا انگریزوں کے زمانے کہے لیکن ابھی اور یہ مقبول جان صاحب نے اس کے بارے میں کچھ بتایا انہوں نے کہا کہ ایوب خان نے جنرل ایوب خان نے جو ایک عامر تھا جو ایک عامریت کا دور تھا اس نے اپنے دور کے اندر امپیو تھری کا استعمال کیا اور اس لیے کیا کہ وہ اپنے دور حکومت کو اپنی حکمرانی کو اپنی فیرونیت کو طول دے سکے امید کرتے ہیں کہ جس طرح ایک ہی جج ہے جس نے اب تک ایمپیو تھری پہ آواز اٹھائی اور بہت تگڑی آواز اٹھائی بڑی دلیرانہ آواز اٹھائی اور وہ پڑ گیا اس ایمپیو تھری کو اور وہ ہے جسٹس بابر ستار صاحب جنہوں نے شاندران گلزار و شہر رافیدی کو رہا بھی کروایا رہائی کے حکمات دیئے اور اس کے بعد انہوں نے آج پھر آج تو انہوں نے اس تفسار کیا آج انہوں نے سوال کیا انہوں نے قانونی پہلو مانگا اور اس کے لیے انہوں نے معونت مانگی اٹورنی جنرل سے اور آج انہوں نے ڈی سی اسلامباد کو کہا کہ آپ کون سے قانون کے کون سے آئین کے تحت ایمپیو تھری کا قانون استعمال کرتے ہیں عدالت حکم دیتی ہے رہا کریں آپ ایمپیو تھری کے تحت پکڑ کے اندر کر دیتے ہیں اب ڈی سی بیچارہ کیا جواب دے کیونکہ وہ تو وہی کر رہا ہے جو اس کو پیچھے سے کہا جا رہا ہے لیکن انہوں نے جسٹس بابا ستار صاحب نے اٹورنی جنرل کی معونت طلب کی ہے میں نے آپ کو وی لاؤ کے اندر تفصیراً آگاہ بھی کی ہے جو پرویز الائی کیس کی اپ ڈیٹس تھیں وی لاؤ کے اندر میں نے آپ کو آگاہ کی ہے آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں لیکن جسٹس بابا ستار نے اٹورنی جنرل کی قانونی معونت بھی طلب کی ہے کہ یہ ایم پی او تھری کی قانون میں کیا حصیت ہے اور یہ کیا معاملہ ہے لیکن ہمیں یہ تو پتا تھا کہ یہ بڑا پرانا اور یہ انگریزوں کے زمانے کا ایک بنایا ہوا ایک رول ہے اور ہمارا اپنا آرٹیکل ہمارا اپنا آئین کے اندر جو آرٹیکل نمبر چھے چھار دس ہیں ایون آرٹیکل پندرہ بھی غالباً یہ اس کو سپورٹ ہی نہیں کرتے اور یہ ان پر پورا نہیں اترتا لیکن ابھی اوریا مقبول جان صاحب نے اس کو بڑا اچھا سا ریلیٹ کیا جنرل ایوب خان کے دور کے ساتھ ابھی ان کا میں پورا سن نہیں سکی میں ابھی پورا وی لاغ ان کا سنوں گی لیکن انہوں نے اس کو ریلیٹ کیا اچھا مریم اور انگزیب صاحبہ نے سینٹ کی سٹینڈنگ کمیٹی سے جو خبر آتی ہے جو فیکٹ سے کل کر آتے ہیں میڈیا کو پیسہ کھلا ہے اور مریم اور انگزیب صاحبہ ناظرین کے وہی مریم اور انگزیب صاحبہ ہیں وزیر اطلاع تھی کہنے کو لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ امران ریاست خان پاکستان کا ایک جانا مانا جنرلسٹ ہے ایک ایسا صحافی ہے جس کو پورا پاکستان سیلیبریٹ کرتا ہے مناتا ہے وہ نہیں ہے چار مہینے سے منظر عام پر تو پورا پاکستان اس چیز کو فیل کر رہا ہے لیکن وہ کہہ رہی تھی کہ امران ریاست خان جنرلسٹ نہیں اسے اس لیے کہ وہ ان کے خلاف آواز اٹھاتا تھا ان کی کرپشن کے خلاف آواز اٹھاتا تھا ان کے لئے صحافی کون ہیں وہ تو ہم سب کو بہتر پتا ہے ان کے لئے صحافی وہ نہیں ہے جو کرپشن کے خلاف ظلم کے خلاف نائن صحافی کے خلاف آواز اٹھائے ان کے لئے صحافی وہ ہیں جو ان کی اپنے گھر کے صحافی ہیں ماریہ مورنگزیب صاحبہ وہی وزیر اطلاعات ہیں یہ وہی وزارت اطلاعات ہیں جس میں پیسہ بانٹا گیا کھلایا گیا میڈیا کو ٹوسا گیا میڈیا کے اندر جن کے دور میں ارشد شریف پر بے تارشہ ایف آئی آرز کی گئی مقدمے کیے گئے غداری کے بھی اور اس کو وطن چھوڑ کر جانا پڑا اور پھر وہ شہید ہو گئے وہ ہم سب کے سامنے ہیں اور یہ وہی ماریہ مورنگزیب ہیں جو ان کے گھر بھی نہ جا سکیں ارشد شریف شہید صاحب کے تو یہ بہت ساری چیزیں اچھا تقریبا جو بتایا گیا سولہ مہینے کے اندر ایک ہزار کروڑ روپیا میڈیا جو الیکٹرونک میڈیا اس کو دیا گیا ہے ایک ارب تئیس کروڑ روپے ڈیجیٹل میڈیا کو دیا گیا ہے ڈیجیٹل میڈیا کو کیا کہا گیا ہوگا کیا کریں اب ڈیجیٹل میڈیا کیا ہے میرے خیال سے پھر جاوید چوبری صاحب کو دیا گیا ہوں گے آسمہ شرازی کو دیا گیا ہوں گے اور انسار اباسی کو تو ضرور دیا گیا ہوں گے کہ بیٹ بیٹ کر وی لاؤگز بنائیں اور جتنے جھوٹ اور جتنی تاریفیں باندھ سکتے ہیں اور جتنے جھوٹ بول سکتے ہیں عمران خان کے لیے بولے اور یہ جو آج کل انسار اباسی صاحب کی وی لاؤگز میں جو لگتا ہے وہ تب کا پیسہ آپ استعمال کر رہے اچھا یہ جو نو عرب ہے یہ اشتہارات پہ استعمال ہوا ہے اور اشتہارات میں سوچ رہی تھی کہ کون سے اشتہارات یہ جو آج کل لوگ رو رہے ہیں روٹس پر ہیں جو بجلی کے حالات ہیں جو بجلی کے بلوں پہ لوگ رو رہے ہیں وہ ونے اشتہارات کیا اس میں لوگوں کی وہ ونے ویڈیوز لگائے گئی ہوں گی اور بجلی کے بل کے اندر آپ کے دس قسم کے ٹاکسز ہیں فردر ٹاکس مور ٹاکس ادر ٹاکس میرے خیال سے یہ سب کچھ اب یہی سے نکلے گا اور یہ جو آپ نے میڈیا کو پیسہ کھلا کے اپنا لئے ایک موقف بنانے کی اور بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے وہ تو نہیں بن سکے گا عوام اب آپ کو جان چکی ہے اور جہاں بہت کم ریشو ہے بہت کم صحافی ہیں آپ سے پیسہ لے کر کھانے والے وہاں بہت سے ایسے بھی ہیں جو سچ بولنے والے ابھی بھی بیٹھے لیکن جو میڈیا کو پیسہ کھلایا گیا یہ عوام کا پیسہ تھا یہ میرا اور آپ کا پیسہ تھا یہ میرا اور آپ کا حق تھا اور یہ اب ہماری جیب سے مختلف قسم کی ٹاکسز کی ذریعہ یہ نکلے گا لیکن جو یہ بیانیاں بنوانا چاہتے تھے اتنے عربوں کھربوں روپے کھلا کر بھی وہ بیانیاں تو یہ پھر بھی نہیں بنا سکے اور اتنے عرب روپے کھلانے کے باوجود بھی میاں نواز شریف صاحب میں اتنا گٹس نہیں ہے اتنی ہمت نہیں ہے اتنی طاقت نہیں ہے اتنا سپائن نہیں ہے کہ وہ پاکستان آسکے تو اندازہ لگا لیں اگر یہ کچھ بھی نہ کریں ریاستی مشینری کا استعمال نہ کریں تو یہ تو بلکل صفحہ ہستی سے ہی پاکستان کی مر جائیں اور اپنے آبائی وطن لندن میں ہی ہمیشہ کے لیے رہنا پسند کریں اپنا خیال رکھئے اللہ نے کے بعد